ایک تھا نیک بادشاہ جو اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھتا تھا اس کی بادشاہت سے سب خوش تھے اور سب اسے بہت پیار کرتے تھے مگر ایک دن وہ اچانک بیمار ہو گیا اور پھر وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اور اس کا بیٹا بادشاہ بن گیا اب میں بادشاہ ہوں اور اب میں اپنی مرضی کروں گا بادشاہ لی لوگ آپ کے پہلے حکم کا انتظار کر رہے ہیں ہاں میرا پہلا حکم آج سے میری سلطنت میں ٹین ڈے بلیخ نہیں ہو گئیں گے جی جیسے آپ کا حکم بادشاہ لی اور میرا دوسرا حکم اب سے سلطنت کے عادے کھیلونے میرے ہوں گے اوف تمہار دماغ خراب ہو گیا میرا مطلب پادشاہ علی آپ کو لوگوں کی بھلائی کے لیے فیصلہ کرنا چاہیے اپنی مرضی کے لیے نہیں نا نا سر پہ تاج نہیں تو لوگوں پہ راج نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ خاموش میرے حکم کے خلاف آواز اٹھانے کی جنرت کیسے ہوئی اسے قید کر دو زینب عوام کی کوئی آواز نہیں ہوتی بادشاہ ہمیشہ اپنی مرضی کرتا ہے تو ایسا کوئی طریقہ نہیں کہ بادشاہ ہمیشہ لوگوں کی آواز سنے بادشاہت میں تو نہیں مگر جب جمہوریت ہوتی ہے تو تمہارے ہاتھ میں حکومت کو رکھنے یا بدلنے کی طاقت ہوتی ہے اسی لیے تو جب پاکستان بنا تو ہم نے جمہوری نظام قائم کرنے کا فیصلہ کیا پر میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں اکیلے شخص کے لیے نظام کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن جیسے ہم نے قوم کو اکھٹھا کر کے پاکستان کے لیے پور امن آواز اٹھائی تمہیں بھی لوگوں کو متحد کرنا ہوگا مگر کیسے یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہوگا زینب پہلا قدم اٹھا کے لوگوں ہم ایسے خود غرض بادشاہ کی حکمرانی میں نہیں رہ سکتے ہر انسان کو اپنی آواز اٹھانے کا موقع ملنا چاہیے یہ پادشاہ صرف اپنے لئے سوچتا ہے ہم جمہوری نظام اپنائیں گے جہاں ہم اپنے لیڈر خود چنیں گے جہاں ہماری آواز سنی جائے گی تم کیا سمجھتی ہو یہ لوگ اپنے لئے خود سوچ سکتے ہیں ان میں اتنی سمجھ کہاں یہ لوگ اپنے حفاظت خود کرو ہم ایک ایسی جگہ جائیں گے جہاں لیڈر کا انتخاب لوگ کریں گے تم ایسا نہیں کر سکتے میں بابشاہ ہوں میرے سر پہ تاج ہے صرف سر پہ تاج پہن کر لیڈر نہیں بنتا لیڈر کو عوام کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے اگلے ہفتے مونٹر کی الیکشنز کے لیے ہمارے پاس دو امیدوار ہیں سارا اور محنوب جو بھی آپ کو مونٹر کے لیے بہتر لگے اس کے لیے ووٹ پیلٹ پاکس میں ڈال دیں دونوں امیدوار کو کیمپین کے لیے بیسٹ آف لاکھ مجھے پتہ ہے کہ سارا ہی جیتے گی تو میں پتہ ہے نا تو میں در ساتھ کیا ہوگا اگر تم نے شئی بندے کو ووٹ نہ دیا اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں بھی سارا کی مدد کر سکتی ہوں ہیلو اگر اور ٹافی چاہیے تو سارا کو ووٹ دینا ووٹ بیچو کیلہ لے لو ووٹ کی مار دھالی لے جا آم کی دھالی ووٹ 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 افلوٹ 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 قائد یہاں کیا ہو رہا ہے یہ ووٹ بزار ہے یہاں پہ آگے لوگ اپنے ووٹ پیچتے ہیں ووٹ پیچتے ہیں یہ اپنے ووٹ کی اہمیت نہیں جانتے مگر زینب آج تم نے بھی تو کلاس میں یہی کیا تھا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے لیکن قائد وہ مانور بیمانی کری تھی اور مجھے سارا کی مدد کرنی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم غلط کام کا جواب غلط کام سے دو الیکشن اور جمہوری نظام تب چل سکتا ہے جب الیکشن صاف اور شفاف ہوں جس میں لوگ اپنے ضمیر سے سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالیں ووٹ بیچنے یا دھمکی میں آ کے ووٹ دینے سے الیکشن اپنا مقصد کھو دیتے ہیں آپ کا ووٹ آپ کی آواز ہے اور اس کو بیچنا اپنے ضمیر کو بیچنے کے برابر ہے اگر صاف اور شفاف انتخابات ہوں تو صرف تب پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے اب میں کیا کروں اس کا فیصلہ تمہیں خود کرنا ہوگا زینب پہلا قدم اٹھا کے سارا کیا ہوا زینب سارا وہ نا یہ کیمپیننی امانداری سے نہیں ہوئی کیا؟ کیسے؟ مہنور بچوں کو دھمکا کر ووٹ لینے کی کوشش کر رہی تھی میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے بچوں کو ٹوفی کی لالج دی تاکہ تمہیں اور ووٹ ملیں تمہیں پتہ بھی ہے مہنور ایسے ہی کرتی ہے تم نے ٹیچر کو کیوں نہیں بتایا؟ اپنے آپ اور بیمانی کیوں کی؟ پتہ نہیں کیوں نہیں سوچا؟ اب مجھے ٹیچر کو بتانا پڑے گا اور لوگ سوچیں گے کہ میں نے بیمانی کی ہے ہمیشہ بڑی اکلمند بنتی ہو اس پر تمہیں کیا ہوئے؟ سوری سارا میں تمہاری مدد کرنا چاہ رہی تھی اچھا ٹھیک ہے مو تو نہ بناو ماف کیا مگر زیادہ خوش نہ ہو ابھی میں نے ٹیچر کو بھی بتانے ہیں اور انہیں معصوم چہروں پہ رہن نہیں آتا موسیقی سونگایدل میں خوشاندی اپس تیج پر آکھے پر فورم کرنگی آریہ موسیقی 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 یہ تھی آریہ اگر آپ کی پسند کی کاریٹیٹ ہے تو انہیں ضرور سمس کے ذریعے ووٹ دیجئے گا میں نے اسے ہی ووٹ دینا ہے اتنی بیس سوری آواز کو ووٹ دوگی لیکن دیکھو تو آریہ اتنی سٹائلیس ہے میں بھی اسی کو ووٹ دوں گا میرے مامو کی پوپو کی بیٹی کی ہمسائی کی دودھ والے کی خالت بھین ہے میری دور کی رشتے دار ہے یہ گانا گانے کا شو ہے سٹائل اور رشتے داری کا اس سے کیا لینہ دینا علی سارہ آپ دونوں کو لینے آگے کل ہم یہاں پھر ملتے ہیں اور ایک ساتھ ووٹ کریں گے علی اور سارہ کو حق ہے اپنی مرضی سے ووٹ دینے کا لیکن مجھے ان کی سوچ سمجھ نہیں آئی ہم بڑا دشوار ہوتا ہے کسی کو یوں بلا دینا کہ جب وہ جذب ہو جائے رگوں میں خون کی ماند واہ واہ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب مگر میرا بازو شائری تو روح کو شفا دیتی ہے دوست بازو تو حکیر سی چیز ہے کیسے نہیں ٹھیک ہوگا ہاں آپ کیسے ڈاکٹر ہیں بیسے تمہیں شائر ہوں لیکن یہ کلینک میرے مامو کا ہے تو انہوں نے مجھے ڈاکٹر بنا دیا زینب قائد آزم یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہوتا ہے جب نظام قابلیت پہ نہ چلے جب لوگ صرف رشتداری اور دکھاوے کی بنیاد پہ اہم فیصلے کرتے ہیں اس کا کوئی حل نہیں ہے زینب لوگوں نے پاکستان بنانے کی جد و جہد میں میرا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ انہیں میری قابلیت اور نظریہ پہ یقین تھا اس لیے جب بھی کسی کام کے لیے کسی کو چننا ہو تو اس کی قابلیت اور نظریہ دیکھ کے فیصلہ کرنا مگر کیسے؟ یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہوگا زینب پہلا قدم اٹھا کے زینب کا رہ گئی ہے چلو اس کے بغیری ووٹ ڈال دیتے ہیں رکو ووٹ دینے سے پہلے اچھی طرح سوچو دیکھو تسے کہ وہ اس قابل ہے کہ تم اسے ووٹ دو لیکن وہ اتھی سٹائلیش ہے تو اس کا گانے کے کامپٹیشن سے کیا تعلق ووٹ دیتے ہوئے بندے کی قابلیت دیکھو اس کا نظریہ دیکھو پھر ووٹ دو اچھا بتاؤ تم دونوں کبھی اس کے کونسٹ پہ جاؤگی بے شک وہ میری رشتے دار ہے لیکن میں اپنے کان مزید دکھانا نہیں چاہتا سنو اگر تمہارے مامو کی پھپو کے بیٹے کے ہمسائے کے دودھ والی کی خال ازاد بہن تمہارے رشتے دار ہیں تو اس طرح تو دنیا میں سارے لوگ تمہارے رشتے دار ہیں موسیقی موسیقی